کرنا بولرز کو بیٹون پہ بینک کرنا انٹرنیشنل لیول سپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں نسیم شاہ اور شاہین شاہ کافی مطلب ہے کہ یہ مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے but I think جس طریقے سے دونوں نے ریسپونڈ کیا ہے اور سپیشلی آج کی جو بولنگ تھی نسیم شاہ کی کلیرلی سب نے دیکھا ہوگا کہ سٹار ان دے میکنگ شاہین اوریڈی کافی کرکٹ کھیل چکا تھا اور مچور ہوا ہے کافی بہتر بولنگ کر رہا ہے but I think نسیم شاہ اتنی جلدی ایسی بولنگ اور فیوچر میں جیسے جیسے وہ کھیلتا جائے گا اور امپروومنٹ آئے گی تو I think یہ لانگ ٹرم ہمارے لیے بڑی ایک اچھی انویسمنٹ بھی ہے اور ایک ہمارے لیے اچھا فیوچر بھی ہے اس کو کافی بھی مسئلہ کیا ہے کانفرنسم سٹرشید کیا ہو رہا ہے کیا پرکم کیا ہے اور آپ عبدالرسلہ علی قرآہ کے آگے دیکھتا ہو تو مدد بھی کھڑا کانفرنس کیا جا رہے ہیں کلا رہے ہیں نو ڈاؤڈ کے ریسنٹی کیونکہ وہ ساؤت افریقہ میں پہلے کھیلا اور پھر آسٹریلیا میں کھیلا ایسی کنڈیشنز میں جہاں ویسے ہی سپنرز کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا کانفرنس لیول لو ہے لیکن ایشن کنڈیشنز میں جب بھی وہ کھیلا تو اس کی پرفارمنس ڈیفرنٹ نظر آتی ہے اور ہوپولی کہ وہ جلدی اگر ہماری اگلی سیریز ہوتی ہے وہ جلدی جتنا ہی ہاں پہ کھیلے گا میرے خلال میں ایک ایدی پرفارمنس کی بات ہے آپ کا کونفیڈنس لیول بہتر ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ بہتری کی طرف آتے ہیں اور پرفارمن کرتے ہیں بٹ ایٹ ڈی لانگ رن ظاہر ہے ہم نے اور بھی سپنرز ڈیولپ کرنے اس پہ سوچ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور دوسرا سوال میں رہی ہے آپ سے کہ جو ہمارے ٹیلن کی گیس ہیں وہ بریانی اور کباب اور مہائی سوچ رہے ہیں تو آپ کی ٹیمپ میں آناو ہے یہ سب کی بہتر 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 سب کی ٹیلی لیکن بریانی کی تو ہماری سپیچلی ڈریسنگ روم میں تو اجازت نہیں ہے اور جس کو شوق ہے گھر جائیں گے باقی فواد کا دیکھیں بات وہی ہے کہ کوشش یہ ہے کہ کسی بھی کسی بھی پلئیر کو ہم اگر کھلائیں تو خالی خانمپوری کی نا کھلائیں جب بھی کھلائیں اس پہ پورا ٹرسٹ کر کے کھلائیں اور اس کو پورا ایک چانس دیں تو ہوفپولی انشاءاللہ وہ بھی اس کو بھی اپنا چانس ملے گا زاہر ہے جی ہوم گراؤنڈ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ پرفارمنسز سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ڈیبیو کیا عابد علی نے سو کیا یہاں پہ پھر سو کیا مبابر عظم کو دیکھیں دو ٹیسٹ میچ کے لئے دو سو کیا ازر علی پریشر میں تھے انہوں نے سو کیا اشان مسعوب نے سو کیا حالکہ ہم پچھلی اگر دو سریزیں دیکھیں تو کافی ہمارے بیٹسمنوں کو ڈس اڈوانٹیجز تھے اور ظاہرہ سٹرگل کر رہے تھے وہ اوورال اور جو آپ کو سپورٹ ہوتی ہے یہ یہ سپورٹ اگر آپ آسٹریلیا میں کھیل رہے تھے تو نہیں ہوتی نسیم شاہ دور رہے ہیں اور اس طرح کراؤڈ کا پیچھے پورا شور ہوتا ہے تو آئی تنگ یہ چیزیں فاس بولرز کے لیے بھی سپیشری بہت زیادہ آپ کو اس سے سپورٹ ملتی ہے انہیزی لیول آپ کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور جہاں آپ کی پیس میرے خیال میں کوئی پانچ چھے کلومیٹر بڑی جاتی ہے اس کی وجہ سے اور آپ کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے پرفارم کرنے کے تو یہ بہت بڑا رول پلے کرتا آپ کا جو ہوم گراؤنڈ ہے اور ہوم کراؤنڈ جی بہت ضروری ہے میرے خیال میں اور میرے خیال میں بہت بڑی ڈسپوائنٹ اگر وہ نہیں آتے پاکستان کے لیے میرے خال میں ہے مطلب اگر اس سٹیج پہ اگر آپ آ کے کرتے ہیں تو یہ بہانہ ہے سیکیورٹی میرے میرے نزدیک کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل ٹور جا رہے ہیں ٹیم کھیل کے جا رہی ہے ٹیمیں آ رہی ہیں آپ ٹی ٹوینڈی کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ٹیس میچز کے لیے ریفیوز کر رہے ہیں تو یہ صرف بہانہ ہے اس کی کوئی اور مجھے کوئی ریزن اس کی سمجھ جاتی نہیں ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ ہم لوگ پہلے ٹیسٹ کرکٹ کم کھیلتے ہیں ہمیں اور ٹیسٹ چاہیے ہیں ریگولر بیسز پہ اگر یہ نہیں ہوں گے پھر ہم اتنے عرصے کے بعد جا کے انگلینڈ میں کھیلیں گے پھر ہم بلیم نہیں کر سکتے اپنے پلیئرز کو اب جیسے حضر علی اتنے عرصے کے بعد فارم میں آئے ہیں رنس کی ہیں اب اگر ان کو پھر چار مہینے ویٹ کرنا بڑے گا اگلے ٹیسٹ میں آج کا تو آئی تنک آپ کو پھر ایک دبا ایسے ہی لگتا ہے کہ جب دوبارہ میرا ڈیبیو ہو رہا ہے اب شان مسعود نے سوہ کیا ہے تو دے نیڈ ٹو پلے کنٹینیوز کرکٹ آفٹر دار اور آپ کو چاہیے کہ جی زیادہ زیادہ ٹیسٹ کرکٹ آپ کو ملے اب ہی اسی بہت پریشر تھا اس پیشری ایسے کیپٹن آپ پہ بہت پریشر ہوتا ہے اور میرے خواہل میں اسی لیے آپ کے جو سینئر پلئیرز ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس پلئیر ہوتے ہیں اسی لیے ان کی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ ایسی منٹل کرائیسز جو آپ پہ بھی ہوتا ہے اور ایسے ٹیم بھی آپ نیچے ہوتے ہیں ایسی سیچویشنز میں آکے آپ کھیل کے رنز کرتے ہیں جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اتنی ٹف سیچویشن میں بھی جس طرح سے حضر آ کے کھیلا وہ کوئی سیل فیش اننگ نہیں تھی شروع سے آ کے پوزیٹیو کرکٹ کھیلا جو اس ٹیم ضرورت تھی ٹیم کو اور اسی میں اس نے رنز کی ہیں تو اس کا ایک تو سو ہو گیا دوسرے اور ٹیم کو فائدہ ہو گیا تو آئی تنک منٹل سٹرنٹ اس میں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور اتنے عرصے سے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے اور دنیا میں ہر جگہ اور اس نے ویلیوی بل رنز کی ہیں تو وہ یہ وجہ ہے کہ اچھا پلیئر ہے اور مینٹلی بھی سٹرنگ آم ازباب آپ کو لگتا ہے کہ جس اندار پر آپ نے پرپروم کیا ہے کہ ہم جو ٹیسٹ کرکٹ میں سٹرگل کرے تو اس کی بنی آتی وجہ یعنی کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں دے رہے ہیں اب بات سٹرگل کر رہے ہیں بات بھی بہت اچھا ٹھم بے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں ہم اپنی ٹیسٹ نیم بنانی چاہتے ہیں تاکہ اس طرح کی کراسی ان پرپرومنس آئی ہے جی بالکل میرے خواہل میں یہ بہت امپورٹڈ ہے آپ جتنا ایکسپیرینس ہوگے اسپیشلی بیٹنگ کے حوالے سے آپ کو رنس چاہیے ایکسپیرینس چاہیے جتنی مچورٹی ہوگی آپ میں آپ اتنا پریشر کو اچھا ہنڈل کر سکتے ہیں سمٹائمز بالنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ پھر بھی ان ایکسپیرینس اٹیک پہ چانس لے لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس نظر آتا ہے کوئی ایسی ایبیلیٹی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے بالنگ میں بات اوور آل میرے خواہل میں فرس کلاس کے ایکسپیرینس کافی کاؤنٹ کرتا ہے انٹرانسیا کرکٹ میں مسپیرہ سب سے پہلے تو جس طرح ٹھیک ہی نے آج پرپروم کیا ہے ایک اپریشن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ ہم بولرز کو بہت جلدی کھلا دیتے ہیں اور بیکس مین کو بہت نظر آتا ہے کوئی ایسی چیز ہے ان کے پاس کیونکہ جتنے وہ فریش ہوں گے پیس ہوگی انرجی ہوگی آپ کو اتنا فائدہ ہے اور بولرز کے لیے جلدی سیکھنے کا موقع ہوتا ہے ایک دو میچز میں آپ کو سمجھ آیا تھی کہ میں نے کیا بولنگ کرنے بیٹسمن سم ٹائم بہت زیادہ پریشر ڈیل کرنا ہوتا ہے ہینڈل کرنا ہوتا بیٹسمن کو اور بہت مچیورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس لیے میرا خال میں بیٹسمن انٹرینسٹر کرکٹ میں جتنا ایکسپیرینس اور جتنی پرفارمنسز آپ کے بیچے ہوں گی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا اس لیول پہ آ کے پرفارم کرنے تینکیو جی میں نے جیسے پہلے بات کی کہ بولرز آپ اگر ابیلٹی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کوئی ایسی چیزیں ان کے پاس کیونکہ جتنے وہ فریش ہوں گے پیس ہوگی انرجی ہوگی آپ کو اتنا فائدہ ہے اور بولر اس کے لیے جلدی سیکھنے کا موقع ہوتا ہے ایک دو میچز میں آپ کو سمجھ آیا تھی کہ میں نے کیا بولنگ کرنے بیٹسمن سم ٹائم بہت زیادہ پریشر ڈیل کرنا ہوتا ہے ہینڈل کرنا ہوتا بیٹسمن کو اور بہت مچیورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس لیے میرے خال میں بیٹسمن انٹرائسٹر کرکٹ میں جتنا ایکسپیرینس اور جتنی پرفارمنسز آپ کے بیچے ہوں گی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا اس لیول پہ آ کے پرفارم کرنے تینکیو